بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق آوز بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Parents and Students Assalamualaikum امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاتیلات سے پہلے ہم two chapters اس کے complete کر چکے تھے آج ہم chapter number 3 read کریں گے chapter number 3 کیا ہے آپ کا input devices اس chapter کو read کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس chapter کا کام آپ کو PDF فائل کی صورت میں ورٹ سیپ کر دیا گیا ہے جسے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس chapter کو سمجھتے میں کچھ سٹوڈنٹس کو مشکل آ رہی ہو کہ انہیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو وہ اس ویڈیو کی مدد سے اپنا وہ تمام کام آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ایک شرط لازم ہے اور وہ یہ کہ جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ نے اپنی بک سب سے پہلے کھول کر اپنے سامنے رکھنی ہے جب آپ اپنی بک کھول کر رکھیں گی تو سین اسی طرح جس طرح ہم کلاس میں چپٹر ریڈ کرتے تھے آپ جیسے جیسے میں ریڈ کرتی جاؤں گی آپ نے اپنی فنگر اسی طرح اسی لائن کے ساتھ ساتھ رکھنی ہے اس طرح آپ کو یہ چپٹر سمجھنے میں آسانی رہی تو آئیے اس چپٹر کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو چپٹر نمبر 3 کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ input devices input devices devices کا مطلب ہوتا ہے الار یہ plural only اگر یہاں device لکھا ہوتا تو اس کا مطلب تھا الار devices ہے جب کہ تو اس کا مطلب ہوگا الار input آپ نے opposite words رہا ہوگا in and out in کا مطلب ہوتا ہے اندر اور out کا مطلب با ہے تو ان کو input devices کیوں کہتے ہیں اس لیے کیوں کہ آپ ان devices کی مدد سے کمپیوٹر میں data enter کرتے ہیں یعنی آپ کمپیوٹر سے یعنی ان devices سے آپ data لے کے کمپیوٹر کے اندر put کرتے ہیں یعنی ان اندر اور data لیا اور اس کو کیا کر دیا کمپیوٹر میں put کر دیا تو وہ devices جس کی مدد سے آپ data کمپیوٹر میں enter کرتے ہیں put کرتے ہیں ان devices کو ہم کہتے ہیں input devices کونسی devices input devices یعنی وہ devices جس کی مدد سے آپ آسانی سے اپنا تمام data کمپیوٹر میں put کر سکتے ہیں enter کرتے ہیں ان devices کو ہم کہتے ہیں input devices کیونکہ آپ کمپیوٹر میں data enter کر رہے ہیں تو ان کا مطلب کیا تھا اندر یعنی آپ کمپیوٹر کے اندر data کو کیا کر رہے ہیں put کر رہے ہیں تو اس لیے ان کا نام رکھا گیا input devices کمپیوٹر parts which are used to enter data into the computer are called input devices کی وہ devices وہ الاغ جس کی مدد سے آپ کمپیوٹر میں data enter کرتے ہیں داخل کرتے ہیں ان devices کو ہم کہتے ہیں input devices there are many input devices but some input devices like keyboard and mouse are also used for giving commands to the computer command کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا ویسے تو بہت سی input devices ہیں لیکن computer کے ساتھ جو آپ mostly یعنی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ ہے آپ کی دو devices یعنی keyboard and mouse let's learn about some common input devices آئیے ہم کچھ عام devices کے وارے میں پڑھتے ہیں یعنی جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں تو جو computer کے ساتھ آپ کی زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کی صرف کتنی devices ہے صرف two devices ہیں یعنی جو زیادہ تر use ہو رہی ہیں وہ ہے آپ کی کی بورڈ اور سیکنڈ ہے ماؤس یہ بورڈ ڈیوائس ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں باقی بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ استعمال ہوتی ہے computer کو اگر آپ نے کوئی command دی نی ہے کوئی حکم دی رہا ہے تو اس کی لئے زیادہ ہم ماؤس استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی computer میں data enter کرنا ہے کوئی typing کرنی ہے تو اس کے لئے ہم keyboard استعمال کرتے ہیں تو آپ کے page number 17 پر سب سے پہلا topic بھی یہ ہی ہے یعنی first topic ہے آپ keyboard ہم keyboard کے بارے میں پڑھیں اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ keyboard کیسے ہے کس طرح کا بنا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے تو اس کے لئے ہم اس کے بارے میں read کریں گے سو لیٹس start to read it a keyboard is the main input device keyboard آپ کی سب سے اہم input device it is almost impossible to use a computer without keyboard اگر آپ کے computer کے system میں یعنی پورا setup بنا ہوتا ہے computer کا جس میں آپ کا cpu بھی ہوتا ہے mouse بھی ہوتا ہے keyboard بھی ہوتا ہے speakers بھی ہوتے ہیں monitor بھی ہوتا ہے تو ان میں اگر آپ کا یہ keyboard نہیں ہے یعنی without keyboard تو آپ کے computer کو استعمال کرنا بہت ہی مشکل ہے impossible کہ لیں کہ نام ممکن ہے کہ اگر آپ کے پاس keyboard نہیں ہوگا تو آپ typing کیسے کریں گے آپ computer میں data enter کیسے کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس keyboard لازم بھی ہونا چاہیے آگے دیکھئے the buttons on the keyboard are called keys اب آپ نے اکثر بلکہ آپ کی book پہ بھی دیچھے آپ keyboard بنا کے دکھایا گیا تو اس کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے سی buttons نظر آ رہے ہوں گے تو وہ یہ ہی بات کر رہا ہے کہ the buttons on the keyboard are called keys کہ keyboard کے اوپر جو buttons بنے ہوئے ہیں انہیں ہم keys کہتے ہیں کیا کہتے ہیں keys the alphabetic numeric and symbol keys on the keyboard are used to enter data اب آپ میں دیکھو کہ اس پہ کافی آپ کی keys بنے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ keys آپ کی alphabetic ہیں یعنی آپ کی alphabets ہوگے a b c d کچھ آپ کی numeric keys ہیں numeric keys 1 2 3 تو یہ آپ کی keys ہوگے alphabetic alphabetic کون سی ہوتی ہیں a b c اسی طرح 100 اور اس کے ساتھ آپ کی second keys انہوں نے کہی numeric تو numeric کون سی ہوتی ہے 1 2 3 اور اسی طرح آپ کی accounting symbol keys symbol keys کون سے ہوتے ہیں یعنی جس میں آپ کوئی symbol show ہو رہا ہو جیسے question mark full stop slash اور اسی طرح اور بہت سے symbols ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر یہ تین level کی keys استعمال ہوتی ہیں یعنی آپ کی alphabetic keys numeric keys and symbol keys ان تینوں سے مل کے آپ کا ایک پورا keyboard بنا ہے جس کی مدد سے آپ اسے استعمال کرتے ہیں while the other keys are used to give commands to the computer جب کے اس کے علاوہ بھی آپ کو keyboard پہ کچھ keys گذر آئیں گی وہ keys آپ کے computer کو command دینے کے لیے مطلب حکم دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے alphabet سے تو آپ ABC type کریں گے یعنی کوئی text type کرنا ہو اسی document کے دوران اگر آپ ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی آپ نے number لکھنا ہے تو اس کے لئے ہم numeric keys use کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے لکھتے ہوئے کوئی symbol لگانا ہے question mark full stop slash dash تو اس کے لئے ہم symbol keys استعمال کریں گے ان تین keys کے علاوہ جو آپ کی other keys دوسری keys ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں command keys جو آپ کے computer کو حکم دینے کے لئے یا کوئی command دینے کے لئے استعمال ہوتی ہے a cable connects the keyboard to the back side of the system کے یہ attach کہاں ہوتا ہے اگر آپ مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ keyboard لائیں اور اسے رکھتے اور آپ نے buttons یعنی type کرنے شروع کر دیا تو جت تک آپ monitor کے ساتھ یا computer کے system کے ساتھ اسے connecting کریں گے تو use کیسے ہوگا وہ کام ہی نہیں کرے گا آپ just buttons ہی دبائیں گے تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ keyboard آپ کے computer system کے ساتھ کہاں attach ہوتا ہے تو اسی میں آپ کی line جو اب ہم دے پڑی ہے a cable connects the keyboard to the back side of the system unit cable مطلب تا آپ کی keyboard کی جو wire ہے جو تا ہے وہ آپ اسے connect کرتے ہیں تو آپ keyboard آپ computer system کے ساتھ attach ہو جاتا اب آپ اس پہ کوئی بھی typing کریں گے تو وہ آپ کو monitor screen پر نظر آئے گی لیکن اگر آپ keyboard کو computer system کے ساتھ attach نہیں کرتے تو آپ جو بھی type کریں گے وہ آپ کو monitor screen پر نظر نہیں آئے گا تو اس کو کام میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو cpu کے ساتھ attach کریں today the wireless keyboards are also getting common آج کر wireless keyboards رہیں وہ بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں لیکن wireless keyboard کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کہ کہیں بھی ہو آپ نے just اس attach کر نا اور آپ اس کو استعمال میں لے آنا اور یہاں تک کہ وہ آپ کو scene کا کام سینگ وہی ہے جو آپ کے keyboard کا ہے لیکن آج کل wireless keyboard وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں اچھو جی اس کے بعد آپ کا second topic ہے ہم نے دو input devices کے بارے میں پڑھا یعنی ایک ہم نے کہی تھی keyboard اور دوسرا تھا mouse keyboard کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ keyboard کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہے اور یہ کہا connect ہوتا ہے next ہماری input device ہے mouse تو آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا اور اس کا نام بھی اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی shape اس کی شکل وہ same mouse کی طرح نظر آتی ہے اس لئے اس کو ہم mouse کہتے ہیں اور دیکھا جائے تو آپ page number 18 جو mouse read کرنے جا رہے ہیں اس پہ سامنے آپ کو بقاعدہ پچھر بنا کے دکھائی گئی ہے کہ mouse اس طرح کا ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ دیں بھی آسانی ہوگی کہ mouse کیسا ہے اگر کسی نے نہیں دیکھا so let's start to read it mouse is also an input device mouse b آپ کی کون سی device ہے input device mouse کی مدد سے بھی آپ data enter کرتے ہیں لیکن کیسے کی بورڈ کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے اس پہ buttons بنے ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم کچھ بھی tapping کر کے data enter کرتے ہیں mouse سے کیسے کرتے ہے mouse جو ہے وہ آپ کا زیادہ تر کمپیوٹر کو command دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کسی box dialogue box کو آپ میں close کرنا ہو اس کے لئے یا کوئی چیز open کرنی ہو تو اس کے لئے تو زیادہ تر mouse آپ کا کس لئے استعمال ہوتا ہے computer command دینے کے لئے یعنی حکم دینے کے لئے اس پہ بھی two buttons بنے ہوتا ہے ایک left اور ایک right لیکن ان buttons کی مدد سے آپ typing نہیں کر سکتے ان buttons کی مدد سے صرف و صرف آپ command دے سکتے typing صرف keyboard سے ہوتے ہے تو ان buttons کا کام ہے یہ آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے دیکھئے it is not used to enter data into the computer وہ ہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ ماؤس کی مدد سے آپ کوئی بھی typing نہیں کر سکتے یہ صرف اور صرف command دینے کے لئے استعمال ہوتا typing کس سے ہوتی ہے keyboard سے اور mouse صرف command کے لئے یعنی computer کو حکم دینے کے لئے it is used to operate the computer by giving commands operate کا مطلب ہوتا ہے چلانا یعنی computer کو چلانے کی مطلب آپ نے کوئی چیز open کرنی ہے کوئی چیز آپ نے select کرنی ہے تو اس طرح computer کو چلانے کے لئے زیادہ تر آپ کا mouse استعمال ہوتا ہے that's why sometimes it is also called pointing device اس ہی وجہ سے that's why کہ ہم pointing device بھی کہتے ہیں اب اس pointing device کیوں کہتے ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چیز چاہے آپ کی pictures ہی کیوں نہ computer پہ بنی ہو اگر ہم اس پہ بھی click کرتے ہیں کسی چیز کو open کرنا جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا سب سے پہل ہم point کریں پوائنٹ کر کے جب ہم mouse کا click کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتی ہے open ہو جاتی ہے اس لیے اس کو pointing device بھی کہتے ہیں مطلب یہ computer پہ مجود computer کے desktop پہ مجود تمام چیزوں کو point کرنے کے لیے جب ہم point کر لیتے ہیں تو پھر ہم click کر کے open بھی کر لیتے ہیں تو ہم point سے کر رہے ہیں mouse سے کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کو pointing device بھی کہتے ہیں normally a mouse has two buttons and a scrolling wheel to operate the computer سامنے picture میں بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ mouse کے two buttons ہوتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا بھی اس wheel کی مدد سے آپ computer پہ جو بھی page آپ open ہو اسے آپ آسانی سے up and down یعنی اوپر اور نیجے کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ computer کی screen چھوٹی ہوتی ہے اور آپ document کا page کافی بڑھا ہوتا ہے تو آپ screen پہ اس پورے کام کو نہیں دکھا سکتا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آدھا کام آرہا ہو اور آپ نے اسے اور دیکھنا ہو تو آپ اپنے mouse کے scrolling wheel کی مدد سے اس page کو up and down کرتے ہیں جس کی مدد سے آپ آسانی سے سارا کام سمر چاہتے ہیں اور آپ کو صحیح سے نظر بھی آج ورد بھی اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف تو آپ کے یہی بات جو میں نے آپ کو سمجھ ہے کہ mouse کے جو دو buttons ہیں وہ آپ کے computer کو operate کرنے کی لئی یا کو command دینے کی لئی استعمال ہوتے ہیں جب کے جو scrolling wheel ہے آپ کے اس time display document کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے computer پر اس time جو document نظر آ رہا ہوگا اس کو up and down یعنی اوپر اور نیشے کرنے کے لئے وہ wheel استعمال ہوتا ہے آپ اس wheel کو اپنے finger یا thumb کی مدد سے آپ اس جیسے جیسے آپ آگے یعنی up and down کریں گے تو آپ کے computer میں مجھول جو page open ہوگا وہ بھی اس wheel کے ساتھ up and down ہوگا this is the way to hold a mouse for operating a computer this is the way یہ وہ ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم mouse کو پکڑ کر رکھتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم computer کو command دیتے رہتے ہیں یہ چیز open ہو جائے یہ چیز close ہو جائے یا آپ نے page up and down کرنا ہو تو اس لیے computer استعمال کرتا ہوئے mouse ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے زیادہ تر کام جو ہے وہ ہم mouse سے ہی کرتے ہیں keyboard ہمارا تب استعمال ہوتا ہے جب ہم نے کوئی typing کوئی document بنانا ہو تو اس کے لیے ہم keyboard استعمال کرتے ہیں a cable connects the mouse to the back یہ چیز آپ نے keyboard کے بارے میں ابھی پڑی تھی keyboard جو ہے وہ آپ کے system unit کے back side پہ connect ہوتا ہے اس کی جو wire ہوتی ہے تو آپ mouse کہا connect ہوتا ہے same وحی method کہ آپ mouse کی wire ہے وہ بھی system unit کے back side پہ connect کی جاتی ہے تا کہ اس استعمال وائرلیس keyboard کی طرح آپ کے وائرلیس mouse بھی آج کل بہت زیادہ انہوں گئے ہیں جس کی مدد سے آپ اسے کہیں پہ دیں یہاں تک کے وائرلیس mouse کو آپ لیپ ٹوپ کے ساتھ connect کر بھی استعمال کر سکتے ہیں وائرلیس mouse کو آپ آسانی سے use کر سکتے ہیں ہوتا ہے جو آپ finger سے use کر رہے ہوتا ہیں اگر کسی کو وہ صحیح سے استعمال کرنا نہیں آتا تو وہ وائرلیس mouse کی مدد سے اس لیپ ٹوپ کو آسانی سے operate کر سکتا ہے اچھا جی یہ دو ٹوپ کمپلیٹ کرنے کے باگ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو بہت ہی common آپ کی input devices ہیں وہ ہیں keyboard and mouse لیکن ان دونوں کے علاوہ بھی input devices ہیں لیکن جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ keyboard اور mouse ہیں تو اب ہم اس کے علاوہ جو input devices ہیں ان کے بارے میں پڑیں گے سو آپ کا next topic ہے joystick آپ کو joystick سامنے page پہ یعنی کہ پوری اس کی picture آپ کو دکھائی گئی ہے a joystick is an input device یہ بھی آپ کی input device ہی ہے اس کی مدد سے بھی ہم computer کو command دیتے ہیں اور اس سے کیا کرتے ہیں data enter کرتے ہیں لیکن joystick آپ کی زیادہ تر games کے لئے use ہوتی ہے یہ کسی document بنانے کے لئے استعمال نہیں ہوتی یہ صرف اور صرف games کے لئے جو آپ video games کھیلتے ہیں اس کے لئے استعمال ہوتی ہے it has a stick with a base and a push button آپ کو سامنی ڈائے picture پہ نظر push buttons بنائیں جو push buttons ہوتے ہیں جب آپ game کھیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ نے fire کر نا ہو تو un buttons کو آپ push کرتے ہیں like a mouse it is not used to enter data لیکن یہ mouse کی طرح data کو enter کرنے کی لئے استعمال نہیں ہوتا کیونکہ یہ صرف video games کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ video games میں ہمیں کسی بھی data کو enter کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی it is normally used to play video games وہی بار چھو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ یہ عام طور پر video games کے لئے استعمال ہوتا ہے in video games the player has to act quickly and joystick helps him to move objects on the screen very quickly یہاں player سے مراد ہے کھیلنے وارد یعنی جو video game کھیل رہا ہے وہ کیا کرتا ہے اس joystick کی مدد سے آسانی سے اور بلکہ تیزی سے اپنی game کھیلتا ہے joystick جو آپ نے بھی stick دیکھئے جو لمبی سی بنی ہوئی ہے جس کو آپ hold کر کے رکھتے ہیں تو جیسے جیسے mouse کی طرح اس کو move کریں گے تو آپ کی screen پہ جو video game چل رہی ہے اس کے objects بھی stick کی طرح right left up and down اس طرح move کریں گے تو اس لئے stick لگائی گئی ہے the stick used to move the objects in the game and push buttons are used to give commands وہی بات کہ آپ کی stick آپ کے جو screen پہ objects ہیں ان کو move کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور جو push buttons ہیں وہ command دینے کے لئے مطلب کہ آپ نے کسی چیز کو fire کرنا ہے تو آپ اس button کو push کرتے ہیں تو وہ چیز fire ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو کیا دیا command دی تو buttons command دینے کے لئے اور stick آپ move کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے next topic ہے scanner 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 بھی ہماری input device ہے کیا ہے یہ input device آپ نے printer کے بارے میں تو بہت printer کی طرح ہی دیکھتا ہے لیکن جیسے کہ آپ کو اس کے name سے بتا شکریہ ہے scanner مطلب یہ چیزوں کو scan کرتا ہے اب یہ کن کن چیزوں کو scan کر سکتا ہے it scans hand written papers printed papers images pictures and objects into the computer memory یہ آپ کے اگر آپ کا کوئی printed page ہے جیسے آپ کی book کا بیج ہوتا ہے اسے بھی scan کر سکتا ہے آپ hand written text یعنی جو آپ نے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں انہیں بھی scan کر سکتا ہے کوئی آپ کی picture ہے کوئی آپ کی text ہے یا آپ کی کوئی دوسری چیزیں objects میں چیزیں تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ correction یعنی اس میں کرنا جا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم scanner use کرتے ہیں اچھا اب سوال یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جاتا ہے example scan کریں جیسے ہی آپ اس page کو scanner میں ڈالیں گے وہ آپ کی پورے page کو scan کرے گا جب scan کرے گا تو اگر اس میں کوئی mistake ہوئی تو آپ کو کمپیوٹر پر دکھا دے گا لیکن اگر اس میں کوئی mistake نہیں ہے تو آپ اس کو بیسے کا باہر نکال لیں لیکن اگر اس میں کوئی mistake ہے تو آپ اس کمپیوٹر پر دوبارہ سی retype کر 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 سکتے ہیں تو اس چیز کے لیے آپ کا scanner استعمال ہوتا ہے the common types of scanners آپ کو بتای جا رہے ہیں اس کی two types ہیں ایک hand help scanner hand help scanner اور دوسرا ہے desktop اور flat pet scanner اور flat pet scanner یہ scanner کی two types ہیں ایک آپ کا ہے hand help scanner scanner یعنی آپ کو اس کے name سے پتا چلا ہوگا کہ یہ ہاتھ میں پکڑ کے objects چیزوں کو scan کرتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی mall میں جاتے ہوگے تو security guard نے اکثر اسے ہاتھ میں پکڑ رہا ہوتا ہے اور آپ پورے body کو scan کر رہا ہوتا ہے تو یہ hand scanner جو ہے زیاد security system کے لیے استعمال ہوتے ہیں دوسرا ہے desktop and flat bed scanner آپ کو book پہ pictures دکھائی گئی ہے سیم ویسا ہے جیسے printer کی طرح ہوتا ہے سیم آپ نے اس ka cap اٹھا یا اس پیج رکھا اور وہ سارے چیزوں کو scan کر کے آپ کی computer screen پہ دکھا دیتا ہے کیونکہ وہ flat bed ہے desktop جسے ہم آسانی سے desk پہ یا table پہ رکھ سکتے ہیں تو اس لئے اس کا نام ہے desktop flat bed scanner اور یہ بلکل flat ہوتا ہے جو آسانی سے آپ کسی بھی جگہ یا کسی بھی table پہ رکھ سکتے ہیں تو hand held یعنی اس کے name سے جسے ہم آسانی سے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں اور desktop اور flat bed جسے آپ آسانی سے کسی بھی table یا dex پہ رکھ استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم desktop اور flat bed scanner کہتے ہیں اس کی بات ہے آپ کا Mike next topic Mike 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 کسی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے Mike کی آپ میں سے اکسن نے Mike دیکھا ہوگا A Mike stands for a microphone Mike کی full form ہے microphone اور Mike جو ہے وہ microphone کی short form ہم microphone بھی کہتے ہیں اور اسے short میں Mike بھی کہتے ہیں It is an input device which allows the user to enter voices and sounds into the computer Mike بھی آپ input device ہے جس کی مدد سے آپ data enter کرتے ہو اب سوال یہ ہے کہ Mike صرف بولنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آپ Mike کے مدد سے data کیسے enter کر سکتے ہیں آپ بول کے کچھ نہ کچھ جب آپ بولیں گے آپ کیا دے رہے ہیں input دے رہے اور جب آپ بولیں گے تو آپ کی ساری sound اور voice جو ہے وہ into the computer یعنی computer میں record ہوتی جائے گی تو اس لئے یہ input device ہے یعنی microphone آپ کی پیغام کو آپ کے جو بھی آپ Mike میں بول رہے ہوں تو تب آپ دوسروں کو input دے رہے ہوتا کیا جاتے ہیں جو آپ کی computer میں آسانی سے save ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے Mike بھی ایک input device ہے The Mike is connected to the system unit through our cable اس کا بھی same وحی method ہے جو آپ کے keyboard اور mouse کا تھا Keyboard اور mouse کی wire بھی آپ system unit کے back side پہ attach ہوتی ہے اس طرح آپ کے mic کی wire بھی وہ system unit یعنی cpu کے back side پہ attach کی جاتی ہے اس کے بعد last ہمارا topic ہے other input devices other input devices اب یہ other input devices کون کون سی ہیں یہ تو وہ devices ہیں جو بہت ہی زیادہ عام ہیں لیکن کچھ ایسی devices بھی ہیں جو input کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں لیکن اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے پہلی آپ کی input device ہے اچھا other input devices میں دیکھئے کہ except for the above disk input devices there are many other input devices which are used for entering data and giving commands to the computer یعنی آپ کی اوپر بیان کی گئی ان تمام input devices کے الٰوہ پی کچھ اور input devices ہیں جو کمپیوٹر میں data enter کرنے کے لیے اور انہیں command دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے سو سب سے پہلے ہے ہماری other info devices میں سب سے پہلی device ہے track ball track ball اب اس کے name سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا اس میں شاید کو ball لگا ہوگا ball جو اس کا نام انہوں track ball رکھا ہے تو اگر آپ کو page number 19 پہ first device آپ کو نظر آرہی ہے جو کہ ایک mouse کی طرح ہی نظر آتا ہے same shape اس کی mouse کی طرح ہوتی ہے بس اس کے اوپر ایک red color ball لگا ہوتا ہے جس کی وجہ اس کا نام رکھا گیا ہے track ball a track ball is also an input device یہ بھی آپ کی input device ہے it works like a mouse اور یہ mouse کی طرح ہی کام کرتی ہے بس اس پہ اب وہ جس طرح پہ scrolling wheel لگا ہوا تھا یہ پہ کیا لگا ہوا ہے ایک ball لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ball it is not used to enter data it is used to give commands and select objects on our monitor screen لیکن یہ بھی mouse کی طرح data enter کرنے کی لئے نہیں بلکہ computer کو کوئی command دینے کے لئے یا آپ کی objects کو move کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ نے دیکھے تو ان دونوں کی شکل جو ہے mouse اور track ball کی وہ سیم ہے صرف فرق کیا ہے کہ وہاں پہ right and left mouse کے two buttons ہوتے ہیں اور center میں ایک scrolling wheel لگا ہوتا ہے جب track ball پہ ایک صرف ball کی طرح button لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو track ball کہتے جس کی مدد سے آپ tab پہ یا mobile phone پہ آپ کیا کر سکتے ہیں آسانی سے کسی بھی چیز کو آپ نے open کرنا ہے تو جس آپ نے اس کے اوپر touch کرنا ہے تو touch کرتے ہی وہ چیز آپ کی open ہو جائے اور سارا system اس کا touch سے ہی چلتا ہے آج کل laptop بھی آپ کے touch screen میں آ چکے ہے کہ جس کی مدد سے کوئی آپ کو buttons دبانے کی ضرورت ہی ہے کوئی آپ mouse use کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف ایک finger touch سے آپ نے سارا کام کرنا ہے آگے ہے ہماری last input device webcam کے بارے میں سبی نے سنا ہوتا مطلب کیمرہ آپ کے mobile phone میں آج کل کیمرہ موجود ہے آپ ویسے الگ سے بھی camera use کرتے ہیں تو webcam کیا ہے تو webcam جو ہے وہ آپ کے computer کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ دوسرے cameras جو ہیں یا آپ کے mobile phone کے camera ہے آپ اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر تو استعمال نہیں نہ کر سکتے تو اس کے لئے کمپیوٹر کے ساتھ جو camera اٹیج ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں webcam تو آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں a webcam is also an input device it is used to capture videos and then enter them into the computer کیا ہوتا ہے کہ اس webcam کو آپ کے computer system کی monitor screen پر لگایا جاتا ہے جسے آپ آسانی سے کوئی بھی کسی کی بھی picture لے سکتے ہیں and then store into the computer اور اس کے بعد آپ اس آسانی سے computer میں store کر سکتے ہے یعنی یہ راستہ آپ کا directly ہو گیا کہ آپ نے computer پر cam لگایا کوئی بھی picture لی اس ہی سے آپ نے click کرتے ساتھ ہی اس کو computer میں store کر لیا اس کے لیے آپ کا webcam استعمال ہوتا ہے اس chapter کی آپ کی reading complete ہوئی اب ہم ان notes کی طرف آتے ہیں جو آپ کو بزریا pdf file کے تھو آپ کو بیجے گئے ہیں تو ان میں آپ کے chapter کے words meaning تھے سب سے پہلا word ہے کیا word ہے meaning تا number two back side back side پیچھے کی طرف number three normally normally number four upward upward اوپر کی طرف number five downward down ward نیچے کی طرف number six device device آلا number seven command command کیا word ہے command حکم دینا number eight almost تقریبن number nine impossible 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 نام ممکن and and last number ten symbol 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 ilamat so so آپ words meaning تھے اس کے بعد آپ 10 dictation words ہیں no number number one capture number one capture number two webcam web cam number three track wall track wall number four microphone phone microphone number five scanner کیا word ہے scanner number six dry stick dry stick number seven document document number eight pointing pointing nine wireless wireless and last number ten numeric numeric تو یہ آپ کے words meaning and dictation words complete ہوئے اس کے بعد آپ کا book work ہے book work کے لیے page number twenty open کیجے page number twenty پہ first question ہے آپ write the given names under their pictures آپ کو کچھ pictures دکھائی جا رہی ہیں آپ نے ان pictures کے name بتانے ہیں تو وہ name آپ پر دی بھی گئے ہیں تو آپ نے just وہ سے correct name دے کے آپ نے اس picture کے نیچے لکھنا ہے تو first picture ہے آپ کی جی first picture جو آپ کی بنی ہے اسے آپ سب دیں ریڈنگ کے دوران بھی دیکھا آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ یہ کس کی شکل کی جیسا ہے اور یہ کیا چیز ہے تو یہ mouse کی طرح دیکھتا ہے تو اس لیے اس کا نام کیا ہے mouse number one picture ہے آپ کی mouse number two آپ اس کی مدد سے بولتے ہیں اس کی مدد سے آپ بول کر کمپیوٹر میں اپنی voice record کرتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے mic جس کی فل فارم ہے microphone تو اسے ہم short فارم میں کہتے ہیں mic number three بچھر دیکھئے جو آپ کا flat bed کی طرح ہے جس ہم desktop بھی کہتے ہیں تو کیا نیم تھا اس کا scanner scanner اس کی مدد سے آپ کسی بھی ڈوکومنٹ کسی بھی چیز کو آسانی سے scan کر سکتے ہیں number four جو آپ کے mouse کی نیچے picture بنی ہے دیکھیں وہ same as it is mouse کی طرح ہی لگ رہی ہے لیکن فرق کیا ہے کہ mouse کے two buttons اور scrolling wheel ہوتا ہے جب کہ اس کے اوپر ایک red color کا ball لگا ہو ہے تو جس کی وجہ سے track ball track ball کی اگلی picture جو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ایک camera کی طرح نظر آ رہا ہے لیکن آپ اسے directly ہاتھ میں پکڑ کے picture نہیں لے سکتے تو آپ اسے کہا use کرتے ہیں computer screen یعنی monitor پر لگا کر آپ کوئی بھی picture لے کر کمپیوٹر بے save کر سکتے ہیں تو اس cam کو کیا کہتے ہیں web cam web cam and last picture جو آپ آسانی سے اپنی ویڈیو گینز میں استعمال کرتے ہیں تیزی سے کھیل لے کے لیے اور جسے آپ آسانی سے کھیل بھی سکتے ہیں بجائی یہ کہ آپ کی بور بٹن کو استعمال کریں تو یہ جو آپ کی سٹک کی طرح ایک ڈیوائس بنی ہوئی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جوائے سٹک جوائے سٹک یہ وہ پانچ سوری سکس آپ کی پچھر تھی جن کے نام آپ کو اوپر دیئے بھی گیا ہوئے تھے میں نے پھر بھی آپ کو لکھ بتا دی ہیں کہ ان پچھر کے یہ نام ہے اور یقیناً آپ ان تمام پچھر کے نام پہلے سے بہت جانتے ہوں گے اب ہے ہمارا کوسٹن نمبر ٹو فائن تا گیون ورڈ ان دا ورڈ ان سرکل دیم آپ کو لیف سائیڈ پہ کچھ ورڈ دیے جا رہے ان ورڈ کو دیکھ آپ کے سامنے ایک puzzle type کا box ہے جس میں alphabets دکھے ہوئے ان alphabets کی مدد سے آپ جو left side پہ ورڈ دیے گئے ہیں ان کو آپ میں تلاش کرنا ہے اور اس کو آپ نے کھا کرنا ہے کلر کر دینا ہے یا آپ اسے circle بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے آپ کو یہ choice دی ہے ویسے اس statement میں circle لکھا ہو ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ ورڈ پہ کلر بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کے لئے بہت ہی آسان ہوگا ایک game کی طرح ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ خود سے کر لیں گے اس کے بعد page number 21 پہ آئیے page number 21 پہ ہے آپ filling the blanks same اس طرح جس طرح میں آپ کو class میں کرواتی تھی same ویسے ہی ہم یہاں پہ filling the blanks کو solve کریں گے filling the a mouse is an dash device mouse is an dash device mouse آپ کی کون س input device ہے یا آپ کو اپنے mind میں لانا ہوگا کہ آپ mouse کی مدد سے computer میں کیا کرتے ہیں اس کو command دیتے ہیں تو اس لیے یہ آپ کی input device ہے a mouse is an input device تو mouse آپ کی input device ہو mouse آپ کو کو آگے سے result تو نہیں نہ دے رہی کو آپ کو output شکل میں تو نہیں نہ دے رہی آپ اسے computer میں data enter کرنے کسی بھی چیز کو open یا close کرنے یا کوئی command دینے کے رہے استعمال کرتے ہیں اس لیے mouse آپ کی input device ہے number two dash is used to operate the computer by giving commands وہ کون سی آپ کی device ہے جس کی مدد سے آپ computer کو حکم دیتے ہیں یعنی کوئی command دیتے ہیں اور وہ computer کو operate یعنی چلانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ آپ کی کون سی ہے mouse کی مدد سے آپ computer کو کوئی command دے سکتے ہیں اور یہ computer کو operate یعنی چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے number three a scanner is an dash device یہ آپ reading میں بھی پڑھ کے آئے کہ scanner آپ کی کون سی device ہے input mouse بھی آپ کی input device ہے اور scanner بھی آپ کی input device ہے number four the scrolling wheel on a mouse is used to dash the display document upward and downward the scrolling wheel یعنی آپ کی mouse میں آپ نے دیکھا reading میں پڑھا بھی اس کی center میں ایک wheel لگا ہوتا تو وہ wheel آپ کی document کو کی یعنی کہ upward اور downward تو کرتا ہے لیکن کیسے کرتا ہے کی جیسے جیسے ہم اس wheel کو move کریں گے آپ کا document بھی move ہوگا تو the scrolling wheel on a mouse is used to move move the display document upward and downward upward and downward تب ہی ہوگا جب وہ move ہوگا number six number five a dash is used to play video games آپ کی وہ کون سی device ہے جسے آ آسانی سے video games کھیل سکتے ہیں تو وہ آپ کی اب آپ نے reading میں پڑھا وہ ہے joy stick joy stick کی مدد سے آپ کوئی بھی video game آسانی سے کھیل سکتے ہیں number six a joystick is an dash device آپ joystick کی مدد سے آپ computer کو کیا دے رہے ہوتے ہے command دے رہے ہوتا ہے تو جب computer کو command دی جاری ہے تو joystick ہماری کیا ہوئی input device a joystick is an input device number seven the push push on a joystick are used to give dash joystick کے اوپر آپ نے reading میں پڑھا کہ دو اس کی push buttons بنے ہوتے ہیں اب push buttons کس لئے استعمال ہوتے ہیں computer کو command دینے کے لئے تو آپ کی seven filling the blank cancel ہے command number eight a dash enters handwritten text images and pictures into the computers میں بھی وہ کون device ہے جس کی مدد سے آپ اپنے ہاتھ سے لکھے documents بھی pictures بھی یا کچھ دوسرے objects بھی آسانی سے computer میں enter کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی device ہے scanner scanner کی مدد سے آپ کسی بھی document کو آسانی سے scan کر سکتے ہیں جی number eight blank کے بعد آپ کی number nine ہے a dash is used to capture videos and then enter them into the computer وہ کون سا cam ہے جو آپ کی videos کو capture کر کے آپ کے computer میں store کر لیتا ہے cam to آپ نے بہت سے دیکھ لیکن یہاں اس cam کی بات ہو رہی ہے جو آپ computer پر لگا کر استعمال کرتے ہیں اور اس cam کا کیا name تھا جو آپ نے reading میں بھی پڑھا ہے webcam رہی کرتے کرنا ہے تو number one دیکھ ہے a cable connects the keyboard to the آپ کی keyboard کی cable یعنی جو تار ہے وہ کس کے ساتھ correct ہوتی ہے a option ہے scanner b system unit یا c monitor so the correct one answer is b جو ہے آپ کا system unit ٹھیک ہے آپ نے b option پہ circle کرنا ہے اور یہ آپ کی first mcq کا answer ہے اس کے بعد number two دیکھئے a dry stick is used to move the objects on the آپ کی dry stick جو آپ کی video game کے لیے استعمال ہوتی ہے dry stick کی مدد سے جب آپ objects یعنی چیزوں کو move کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو کہا نظر آ رہی ہوتی ہیں a option scanner b desk c monitor screen and the correct answer is c monitor screen can computer enter can enter or do but kis ki madd se a option scanner b a joystick c a mic third mcqs ka answer c a mic mic microphone , mc ья , , , , , . موسیقی